کون خوش ہوگا سب سے زیادہ آپ مجھے بتائیے مصر صاحب کہ اگر ہم کھڑے ہو جائیں افوانستان اور پاکستان آپس میں سب سے زیادہ خوشی امریکہ کو ہوگی امریکہ کو اور انڈیا کو وہاں پر تو آپ شادہ نے بجھ رہے نا اتنے آرٹیکل میرے پاس آ رہے ہیں انڈیا کے آپ حیران ہو اب مسئلہ دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کا بھی تو مسئلہ ایسا سنگین ہے نا کہ وہ ٹی ٹی پی تو ہمارے آدمیوں کو مار رہی ہے ہمارے ابھی بھی شہید کر رہی ہے وہ بھی ہمارے افغان طالبان ہمیں مدد نہیں کر رہے ہیں میں نے اپنے پروار میں کہا کہ وار ابھی ختم نہیں کی امریکہ نے افوانستان میں اگر میں نہ بتاؤں تو شاید یہ بھی مناسب نہیں ہوگا ایک سوشل میڈیا پہ جب طالبان کے کومنٹس آتے ہیں جو امداد اس کو ملتی ہے تو جو پاکستان سے امداد جاتا ہے خواہ حکومت کا ہو خواہ غیر حکومتی اداروں کا ہو تو اس طرح طالبان کے جو سوشل میڈیا ہینڈر ہیں ان کو اس طرح وہ نہیں ویلکم کرتے کل انڈیا نے جو بھیجی ہے ان کو بڑا ویلکم کیا گیا ہے اور کرنا بھی چاہیے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ انڈیا سے آئے تو نہ کریں لیکن اگر اس کی کرتے تو پاکستان کا بھی کرنا چاہیے ایسے سوسائٹی میں جیسے طالبان کا سوسائٹی ہے افغانستان میں وہ خود یہ ارینج کر رہے ہیں وہ خود یہ انسپائر کر رہے ہیں and this is unacceptable انڈیا کے ہاتھوں میں تو ضرور آئیں گے اس لیے ان کو پیسے کی ضرورت ہے اور ہندوستان پیسے کے تھرو کام کرے گا ان کے ساتھ نمسکار دوستو بھارت اب نے پڑوسی دیشوں کی مدد کرتا رہا تھا چاہے وہ دوائیوں کے روپ میں ہو یا خات سامرگی طور پہ رہو افغانستان میں تالیبان کے سرکار ہے اور اس سرکار کو پاکستان کی حمایت حاصل ہے مگر ابھی تک پوری دنیا نے تالیبان سرکار کو نئی سوئی کار رہا ہے جس کی نظر سے وہاں کھانے پینے کی دکھتیں آ رہی ہیں بھارت کو کورونا کال میں ویکسین کو پوری دنیا میں بھیجی گئی تھی اب افغانستان میں بھیجی گئی تھی تھوڑے دن پہلے بھارت نے گھیوں کی کھیب بھیجی تھی مگر پاکستان نے اڑھنگا لگا دیا تھا مگر اب بھارتے گھیوں پہنچ گیا ہے اتھر پاکستان نے بھی گھیوں بھیجا ہے مگر تالیبانیوں کو اس گھیوں کی کوالٹی پسند نہیں آئی ہے تالیبان نے اُلٹے بھارت کی تعریف کر دیئے اور پاکستان کی کلاس لگا دیئے تو چلیے آپ آگے اس ویڈیو میں ہی دیکھ لیجئے ہمارا جو فینس ہے نا تو وہ نہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ جتنا فینس ہوا ہے اتنا رکے وہ چاہتے ہیں کہ جو بنا ہے اس کو بھی اکھاڑیں اس لیے ان کا بڑا فائنینشل لاؤس ہو رہا ہے مگر سوال ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم اس پہ کنسیشن دیں اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہمیں اور تالبان کو تو یہ پھر لڑانے کی ایک سازش ہے جو ان کی ریکنیشن نہ کرنا اور ان کو مدد نہ کرنا ہمارے سے یہ ڈالرز لے رہے ہیں اور ہمارے سے یہ باہر جا کے خریدتے ہیں ان کے چیزیں جو ان کی ضرورت ہیں مگر گورنٹ نہیں سٹاپ کر رہی ہے حالانکہ ہیمریجنگ ہو رہا ہے اور ہمارے پاس ڈالر کم ہے جی آپ درست کہہ رہے ہیں تو میرا چین جو نہیں آگے بڑھ رہا اور روس آگے نہیں بڑھ رہا اور پاکستان آگے نہیں بڑھ رہا اور سینٹرلیشن کنٹریز ان کو چاہیے سر جوڑ کے بیٹھیں راپس میں کوئی فیصلہ کریں تب افغانستان بچتا ہے ورنہ باقی لوگ تو اس کے کلیپسی کے انتظار کر رہے ہیں اب جب میں نے افغان تالبان کی بات کی ہم بہت بڑے ایک آنے والے وقت میں ایک ایشو میں گر سکتے ہیں میری اپنی اسیسمنٹ یہ ہے کہ امریکہ کی اور افغانستان کے تالبان کی سائلٹ انڈرسٹیننگ ہو چکی ہے اور اس وقت سے دیکھا ہے شور تھم گیا تھوڑی بہت ایڈ بھی آنی شروع ہو گئی دنوں خبر چلی ہے کہ انڈیا جو ہے ان تالبان کے ان فیکشنز کو کانٹیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے ان سے رینیشنشپ بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے جو جو لوگ جس قسم کے لوگ بار پھیکنے میں انوال تھے تو کیونکہ ابھی تو ان کی بالکل ڈیڈ ہو گئی ہے لیکن ان کی ڈپلومیسی ختم تو نہیں ہوئی ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس قسم کے لوگوں سے تعاون کر رہا اور اگر وہ ہوا اور جیسے طائر صاحب نے امتیار صاحب نے کہا کہ ٹی ٹی پی وہاں پہ موجود ہے اور اس کی فری مومنٹ اور بہت ساری خبریں آ رہی ہیں کہ ایون کے کچھ ایسی بھی خبریں آئی ہیں کہ شاید ٹی ٹی پی اور کچھ دائش کے ایلیمنٹ سے وہ بھی سپورٹ کیے گئے ہیں ہے جس کو میرے خیال